اسلام علیکم دوستو آئی جے سولرز کا ایک اور پروجیکٹ آپ کے خدمت میں حاضر ہے میرا نام فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جانو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو دوستو چھے سو وٹ کے ایک ڈی سی سولر سسٹم انسٹالیشن کی ویڈیو ہے یہ سسٹم ہم نے کراچی کے علاقے لانڈی کے اندر انسٹال کیا ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت ہی اروج کے اوپر تھی اور اس بات کا اندازہ آپ ہماری ویڈیو سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں اس ویڈیو کو شوٹ کیا تو ویڈیو انشاءاللہ کمپلیٹ دیکھئے گا اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کی کمپلیٹ انسٹالیشن بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ چیزیں ہم نے کتنے کی پرچیس کی اس کی پرائزز بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی اہلے خانہ کا فیڈبیک بھی ہم آخر میں لیں گے کہ یہ سسٹم لگانے کے بعد ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچا اور ہماری سرویسز میں ان کو کوئی شگایت تو نہیں تھی تو اگر آپ یہ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ووٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نئے آنے والے دوستوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر دیئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریئے گا جن کو اس کی ضرورت ہے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم نے جو پینل استعمال کی ہیں وہ ایک سو ستر وارٹ کے مونو ٹیکنالوجی کے پینل تھے لینو کمپنی کے جو ہمیں پانچ سال وارنٹی نہیں ملے اور اس کی جو پرائز تھی وہ ایک پینل کی سولہ ہزار روپے تھی اس کے علاوہ جو ہم نے وائر یہاں پہ استعمال کی جو پینل سے لے کر ہمارے نیچے کنٹولر تک آنی تھی وہ چھے ایم ایم کی ہم نے ڈی سی وائر استعمال کی جو ہمیں دو سو روپے فٹ کے حساب سے مارکیٹ سے ملی یہ چار کمروں کا مقام ہے اور یہاں پہ ہم نے تین کمروں کے اندر جو ہے وائرنگ کرنی تھی جس میں سے دو کمروں کے اندر تو ان کے پنکھیں لگے ہوئے تھے ایک پنکھا انہوں نے بعد میں لگانا تھا تو وائرنگ کا سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کمرے کو مکمل کرنا شروع کیا اور وائرز ڈالنی شروع کریں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہم نے بیٹری لگائی وہ ٹی ایکس اٹھارہ سو تھی فونکس کی جو ہمیں چھے مہینے کی وارنٹی میں ملی اور جس کے قیمت تقریباً ففٹی ٹو تھاؤزرن تھی اس کے علاوہ جو یہاں سویج کورٹ وغیرہ کا ہم نے استعمال کیا وہ نارمل چائنہ کے تھے اور ساتھ میں جو پنکھیں ہم نے یہاں پہ انسٹال کیے وہ خرشید کمپنی کی تھے جو کہ تقریباً ہمیں ایک پنکھا نوہزار روپے کا ملا جس کی سرکٹ کی وارنٹی چھے ماہ کی ہوتی ہے اور موٹر کی وارنٹی اس کی ایک سال کی تھی خرشید فین کے اوپر بھی میں ایک بہت سبردست ویڈیو بنا چکا ہوں سولر کے اوپر اس کی ہوا کیسی ہوتی ہے اس کا تھمنیل آپ کو سکین پر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ چاہیں تو جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام کرنٹ پرائزز وغیرہ بھی میں نے تعلیمی ہیں وائرنگ کا کام ہم نے شروع کر دیا تھا اور تمام جو وائرز وغیرہ ہم لے کے گئے وہ چینل پٹی کے ثروح لے کے گئے تاکہ یہ ہے کہ جو گھر کی خوبصورتی ہے اس کو برکار رکھا جا سکے اور ہر کمرے کے اندر ہم نے ایک لائٹ اور ایک پنکے کا کنیکشن کیا اور ساتھ ہی ایک سویچ بوٹ بھی لگایا تاکہ ایزیلی جو ہے پنکہ اور لائٹ اس سویچ بوٹ سے آپریٹ کیا جا سکے سویچ بوٹ کے حوالے سے بھی ہاں میں ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھی کمپنی کا سویچ بوٹ استعمال کریں تاکہ کیونکہ یہ ڈی سی ایمپیئرز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ہلکے سویچ بگرہ لگائیں گے تو وہ بہت جلدی آپ کے جل جائیں گے تو اچھی کمپنی کا لیں کسی اچھی برینڈڈ کمپنی کا لیں گے تو وہ دیر پا چلیں گے یہاں پہ ہم نے جو ایمپی پیٹی استعمال کیا وہ فورس کمپنی کا تھا ساٹھ ایمپیئر کا اور ساتھ پی ڈبلو ایم چارج کنٹرولر ہم نے لگایا لوڈ چلانے کے لیے تو ان دونوں کی جو کاسٹ آئی تقریبا وہ سترہ ساڑھے سترہ ہزار روپے کے قریب ان دونوں کی کاسٹ ہمیں پڑی اس کے علاوہ ہم نے دو بریکر استعمال کیے جو ایک ہم نے پی وی کے اوپر لگایا یعنی سولر پینلز کے اوپر اور دوسرا بریکر جو ہم نے لگایا وہ لوڈ کے اوپر لگایا تو ساتھ ہی ایک کنیکٹر سٹریپ کا بھی ہم نے استعمال کیا تاکہ یہ کہ ہر کمرے کا لوڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جا سکے اور بعد میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کا کمرے کو ہم ایزیلی ڈسکنیک کر دیں یا جو بھی فالڈ اس کے اندر آیا ہے تو وہ ایزیلی ہمیں پریشانی نہ ہو اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یہاں وائر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ وائر جو ہم نے یہاں پر پنکھوں کے لیے استعمال کی وہ چار ایم کی تھی جو بیالیس نمبر کا گیج ہم استعمال کرتے ہیں عموماً کافی دوست مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی ایم ایم میں آپ اس کو بتایا کریں تو یہ چار ایم ایم کا تقریباً اس کا گیج بن جاتا ہے تو یہ بہت اچھی وائر ہے آپ اس کو چالیس سے پچاس فٹ ڈسٹنس کے اوپر بھی اگر اپنے پنکھے کے اوپر لگائیں گے تو اس کی سپیڈ انشاءاللہ آپ کو پوری ملے گی اسی طریقے سے لائٹوں کے اوپر جو ہم نے وائر استعمال کی وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ایم ایم کی تھی جو اٹھارہ نمبر کی وائر بنتی ہے تو وہ لائٹوں کے اوپر ہم نے یہاں پہ استعمال کی اور ساتھ ہر لائٹ کے اوپر ہم نے ایک اداز ریجسٹر بھی لگایا تاکہ یہ کہ لائٹ جو دن کے اندر جو بیٹری ہماری چارج ہو رہی ہوتی ہے چودہ یا ساڑھے چودہ وولٹ کے اوپر اس سے بیٹری اس سے جو لائٹ ہے لائٹ کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے اور وہ جلدی فیوز نہ ہو سکے کام ہمارا تقریباً جو ہے وہ فنش ہو چکا تھا اور اب آخری مراحل جو تھے وہ اس کے تھے کنیکشنز کے تو فائنلی جب ہم نے کنیکشنز کی ہے کنیکشنز کرنے کے بعد تمام ہم نے اپنے لوڈ کی ٹیسٹنگ وغیرہ کی اور آخر میں جو ہے پھر ہم نے اس کو سسٹم کو فائنلائز کیا اچھا جی ہمارا اس پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس وقت یہ فائنل لک ہے اس کی آپ کے سامنے اور اس وقت جو لوڈ ہے وہ تقریباً بارہ ایمپئر کی طریقہ انہیں بارہ ایمپئر کی طریقہ اس وقت لوڈ ڈالا ہوا ہے انہیں ساڑھے گیارہ یہ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سا ریویو آپ کو دیکھتا ہوں کہ یہ سسٹم کس طریقے سے رن ہو رہا ہے دیکھیں یہ اس کے اوپر ہم نے یہاں بیٹری لگائی گئی ہوں 185 ایمپئر پونکس کی یہ کمرے کی وائرنگ ہے یہاں سے یہ ایک بلپ دیا آیا اسی طریقے سے یہاں پہ یہ پنکھا لگے گا بات میں یہاں پوائنٹ ہم نے چھوڑ دیا یہ آگیا ہے اس کا سوئیٹ بورٹ یہ دے اسی طریقے سے یہ وائرنگ یہاں پہ دیئے اور یہ ان کے کچن کی ہے وائرنگ یہ بلپ لگایا ہے یہ دوسرا بلپ ہے یہ اس کا سوئیٹ بورٹ ہے اور اسی طریقے سے باہر لائٹ لگی گئی ہے اس کا بھی کنیکشن اسی بورٹ کے اندر ہے یہ وائرنگ اچھا یہ ان کا دوسرا کمرہ ہے یہاں پہ اس وقت میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ایک پنکھا لگاوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں درجی خواتین ہیں اس کمرے میں اور اسی طریقے سے یہ وائرنگ کی وائرنگ ہے ایک پنکھا یہ لگاوا ہے یہاں پہ یہ بلپ ہے یہ اس کے پیشے یہ سوئیٹ بورٹ لگا رہا ہے یہ پنکھا اس پر بند ہو گیا یہ بارہ میں نے آنگ کر دیا اس کو یہ بلپ ہے اور یہ اسی طریقے سے یہ دوسرا بلپ ہے ایک کنیکشن کا واش روم میں بھی جا رہا ہے یہ واش روم ہے یہاں پہ ابھی بلپ موجود نہیں ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے تو یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے امید ہے آپ پسند آئے ہوگی ویڈیو تو آئیے میں آپ کو اگلے دن کی جنریشن دکھاتا ہوں ان پینلز کی جو ہمیں اہلے خانہ نے ویڈیو بنا کے بھیجی ابھی بارہ نہیں وجہ رہے جسمنٹ واقعی ہمارہ وجہنے میں اور پیٹل فل ہو گئی صبح ساڑھے چھے وجہ بادل تھے اس کے باوجود اس نے اپنا کام ایم پی ویٹن نے شروع کر دیا تھا اور سراڑھے آڑھ بجے یہ تیرہ اشاریہ بیٹری پہ آ گیا تھا رات بھر پورے پنکھیں اس میں چلتے رہے تو یہ بارہ اشاریہ پانچ پہ آئی تھی بیٹری صبح سکتے ہوئی تھی اور آڑھ بجے تیرہ اشاریہ سات پہ آ گیا تھی ابھی بارہ بارہ بجے کے خریب چودہ اشاریہ پہ آ گئی ہے اس سلام علیکم یہ میں نے ایک سو سکتہ روارٹ کے چار پلیٹے لگائی ہیں جو چھے سو اسٹی وارٹ بنتا ہے میرے گھر کا بل جو ہے وہ ساڑھے ساتھ ہزار روپے تک کھا رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ سسٹم لگوایا فرمانہائی سے اور انہوں نے یہ سسٹم لگوایا اوپر چار پلیٹے لگی ہوئی ہیں اور اس سے پورا دن پوری راہ چوبیس گھنٹے ہیں میرا اس پر سسٹم چل رہا ہے میں نے بڑی بیٹری لگوایا ہے اور ایک سو پچاسی امپیر کی کیوگلر بیٹری اور اب ماشاءاللہ میرے گھر میں چوبیس گھنٹے ہیں سسٹم چل رہا ہے اس دفعہ میں پورے ایک مینے کے بعد یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اس دفعہ میرا جو بیل آیا ہے وہ پچیس سو رہے گا ہے وہ بھی اس وجہ سے پچیس سو رہا ہے کہ بکرائید میں چوبیس گھنٹے فریج چل رہا ہے اور تھوڑا سا دوسرے فین بھی چل رہے تھے اب جو اگلا بھی لائے گا تو فریج بھی تھوڑا سا جن میں بند ہوگا اور عام دوسرے فین بھی بند ہوگے بارہ ورلڈ کے فین تلیں گے تو سولہ سترہ سو اٹھارہ سو سزارہ گرہ بھی آپ نے ہی اپنا چاہیے ہیں اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پران بھائی سے جو سولر سسٹم لگائیں وہ اہترین سسٹم لگاتے ہیں آپ کو ایک ایک باریکیاں بتائیں گے ہر چیز سے کروائیں گے ان کے پاس جو بندے ہیں وہ بہت نائس بندے ہیں اور پران بھائی وہ سب سے بڑے نائس بندے ہیں آپ کو بہنی سسٹم دکھایا ہے سکتا ملکھا کریں بھی اندرگہ سکتا ہوں بھی اندرگہ سکتا سکتا ملکھا کریں ہیں ہم ہم کون لئے آپ جانت کا بشر موسیقی یہ تھا میرے گھر کا پورا سسٹم میں نے آپ کو چیک کروا دیا موسیقی اللہ حافظ